بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسولی و نسولیم على رسول کریم امام آفاد انس ان سے کہ آپ کھانا کھا لیں میں کل والا سن تھوڑا سا دور آ رہا ہوں اچھا جی کل ہم نے سب کے اندر جو چیزیں پڑھی تھی وہ میں دورا لیتا ہوں ایک تو سابقہ سب کو دورایا تھا وہ تو آپ نے پڑھا تھا پہلے والا اس کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں یہاں سفہ نمبر چھے کے اوپر فیل معروف یہاں سے آپ کا نئے سبقت ہے فیل معروف کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ فیل معروف اپنے فائل کے احدیabad سے ہوتا ہے فیل معروف اپنے اور مجہول بھی اپنے فائل کے احدیabad سے ہوتا ہے اگر فیل کا فائل معلوم ہے تو فیل معلوم ہو جائے گا اگر فیل کا فائل مجہول ہے تو فیل بھی کیا ہو جائے گا میں نے کیا کہا فیل کا فائل معلوم ہے تو فیل کیا ہو جائے گا فیل کا فائل مجہور ہے تو فیل کیا ہو جائے گا آسان سی بات ہو گی نا معلوم کا دوسرا نام ہے معروف کیا نام ہے معروف معروف کا معنی ہے فائل پہچانہ ہوا فائل پہچانہ ہوا اور معلوم کا معنی ہے فائل جانا ہوا ایکی چیز ہے مترادف ہیں ہی دونوں اور مجہور جہالت سے بنا ہے جہالت کس وہ کہتے ہیں جس چیز کو اگمی جانتا نہ ہو جہالت میں ہو تو پہلے مجہور کا کیا معنی ہوگا جس کا فائل جہالت میں ہو جہالت کا کیا مطلب ہوگا فائل معلوم پہچانا ہوا نہ ہو یہ آپ کو تعریفیں سمجھا گی دونوں کی اب اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں آگے انہوں نے لکھا ہے فائل معلوم کہا زربہ زیدن مارا زیدن مارنا فیل ہو گیا مارا اور مارنے والا فائل کون ہے بھئی زید فائل معلوم ہے نہیں معلوم ٹھیک ہو گیا اگر میں صرف اتنا کہوں زربہ پھر بھی معلوم ہے کیوں زربہ کمانے اس ایک مرد نے اس کی طرف اشارہ جا رہا ہے پھر بھی معلوم ہے پھر بھی کیا ہے تو زید کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے اگر زیدن نبی ہو زربہ معلوم ہی ہے پھر ہم زید کے بجائے اس کی طرف جلے جائیں گے اس ضمیر ضمیر کو ڈے کے جائیں گے پیچھے یہ سمجھ آگی بھا اسی معلوم بھی کرتے ہیں اسی کو معروف بھی کرتے ہیں دوسری چیز ہے فائل مجھول مجھول کے آگے انہوں نے مثال لکھی ہے زوریبہ عمرن مارا گیا عمر یہاں دیکھیں مارا گیا فائل ہے عمرن اس کا آگے نائب فائل ہے کیا ہے اچھا میں نے کہا تھا فائل مجھول کے بعد جو آتا ہوتا ہے وہ نائب فائل ہوتا ہے فائل معروف کے بعد جو پیچھے زرابہ زہیدن زہرابہ کے بعد زہیدن آیا وہ فائل ہے اور یہاں زوریبہ مجھول ہے پہلے مجھول اس کے بعد جو عمرن آیا وہ کیا ہے نائب فائل نائب فائل یعنی فائل نہیں ہے نائب فائل فائل کی جگہ پر آنے کی وجہ سے ہم اس کو نائب فائل کرتے ہیں ورنہ اصل میں عمرن مفہول بھی ہی ہے ورنہ اصل میں عمرن مفہول بھی ہی ہے کیسے؟ مثال اگر آپ اس کی پوری ترقیب کریں آپ یوں کہے زہرابہ زیدن عمرن مارا زیدن عمر کو تو عمرن مفہول ہونے کی وجہ سے منصوب تھا اس کی اوپر کیا آتی تھی زبر لیکن عمر نے زید کو اڑایا اور اس کی جگہ پر کس کو لے آئے؟ عمر کو تو عمر کو جب زید کی جگہ لائے تو زید والا عراب دیا ہم نے عمر کو تو عمر مفہول بھی کسے ہٹ کر کیا بن گیا فائل تو بن نہیں سکتا تھا نائب فائل کیوں؟ اس کی پیشیں یہ لے چکا ہے آئی بات سمجھ اس کا دوسرا نام ہے مفہول مارا مسمہ فائل تو اس کو فلاک چھوڑنے ہیں اچھا یہ فائل مجھول اور معروف سمجھ گئے مثلا اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کھانا کھا لیا معروف ہے کہ مجھول ہے؟ آپ بتا دیں کھانا کھا لیا کھانا کھا لیا یہ معروف ہے معروف ہے کھانا کھایا گیا یہ معروف ہے تو میں نے کہا کہ آدم مجھول کے اندر کون سا لفظ آئے گا ترشمہ گیا 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 کھایا گیا پیا گیا مارا گیا لیا گیا لے جایا گیا یہ گیا گیا جب لفظ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کون سا مجھو فیل ہے مارا اس کے اندر آفت ہے کیسا نے نے آتا ہے مارا زید نے مارا اس نے ٹھیک ہو گیا اچھا مفہول بھی کے آخر میں عام طور پر کو کو آتا ہے مارا زید نے عمر کو مارا زید نے عمر کو عمر مفہول بھی ہے کو نہیں 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 مفہول بھی وہ الگ چیزیں میں نے فیل معروف مجھول کا الگ بتایا میں نے فیل معروف کیا بتایا گیا پیل معروف کیا بتایا نے اپنے طور پر یاداش کے لئے ایک چیز رکھئے ہیں اور مفہول بھی کہ میں نے کیا بتایا کو مارا زید نے عمر کو زرابا زیدن عمران مارا زید نہیں عمر کو تو نہیں نے بتایا کہ زرابا فیل معلوم ہے اور کون نے بتایا کہ عمرن کیا ہے محول بھی ہے اگر اس کو ہم اُلٹ کریں زوریبہ عمرن مارا گیا عمر عمر جو زبر والا تھا اٹھا کر فائل کی جگہ آنے کی وجہ سے فائل والا پیش اس کو ملا تو یہ فائل تو نہیں بن سکتا کیا بنے گا حالانکہ یہ پہلی ترقیب میں کیا تھا محول بھی محول بھی اچھا یہ کل والی بات ہو گئی اسی طرح آپ فیل لازم اور فیل متعدی کو سمجھیں فیل لازم لازم کمانا ہے پابند اور متعدی کا مانا ہے حد سے تجاوز کرنے والا ٹھیک ہے کل جہاں حضرات نے پڑھے وہ بہت آسانی سے آج سمجھ رہے ہوں تو فیل لازم کو لازم اس لیے کہتے ہیں کہ فیل کی ایک حد ہے حد کیا ہوتی ہے کل والے بتا دیں حضرات فائل فیل کی حد کیا ہے جی فائل فیل آپ نے حد یعنی فائل تک محدود رہے آگے کا تقاضی نہ کرے تو یہ فیل کون سا ہوتا ہے فیل لازم یعنی فیل پابند ہے آپ نے فائل کی حد تک پابند میں نے کس کا معنی بتا دیا آپ کو سمجھانے کے لیے لازم جیسے جلسہ زہیدن پیٹھا فیل زہیدن فائل بات پوری ہو گئی بات کیا ہو گئی پوری اب مفہول بھی کی طرف تیسری چیز کی طرف جانے کے ضرورت نہیں ہے جلسہ زہیدن مفہول لگتا نہیں ہے مفہول لگانے کے لیے پھر آپ کو اس کے دو تین طریقے ہیں ہر فجر لگا کے بناتے ہیں اس کو بابی فائل پر لے کے جاتے ہیں اس کو بابی تفیل پر لے کے جاتے ہیں وہ پھر آگے کے مرحل آئے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ لیکن عام طور پر ان ہیلوں کے بغیر ہیلوں کے بغیر عام طور پر اس کو مفہول لانی سکتے ہیں وصلا زہرہ جلسہ زہیدن بیٹھا زہر آگے مفہول کی طرف ایمانہ جاتے ہی نہیں بس انہاں آپ کو یہ آگر لگا سکتے ہیں مجھے بتا رہے ہیں آپ یوں کہیں کہ بیٹھا زہر مسجد میں تو مسجد مفہول بھی نہیں ہے مفہول فی ہے فی کا مطلب جس میں بیٹھا جائے ٹھیک ہے بیٹھا زہر سیکھنے کے لیے یہ مفہول لہو ہے مفہول لہو ہے بیٹھنے کے لیے سیکھنے کے لیے بیٹھا ہے بیٹھا زہر بیٹھنا جروساً یہ مفہول مطلق ہے میں نے کہا تھا مفہول کی پانچ قسمیں ہیں باقی بن سکتی ہیں مجھول میں بھی لیکن ایک چیز مجھول نہیں میں سکتی ہے کون سی مجھول بھی فرسی پر تو یہ جار مجرور ہے اس پر ہم کہتے ہیں علا جار مجرور سے ملکہ متعلق بنتے ہیں اس کو مفہول نہیں بناتے ہوں اور اگر مفہول بنائیں بھی اس کو مفہول بھی غیر سری ہی کہتے ہیں وہ الگ واسے ہیں یہ مفہول بھی سری ہے سری کا مطلب ہے صاف ستھرا جس پر آپ میں جار نہ آیا ہو وہ اس میں نہیں آتا آپ نے جو پیش کیا نا وہ مفہول بھی بنتا ہے لیکن ایسے بھما کے مفہول بھی غیر سری ہی کہتے ہیں مفہول بھی سری جو ہے وہ نہیں بنتا ہے چلیں یہ تو اضافی بات ہے آپ کے سورات پر آگئے ہیں لازم کا مطلب پابند فیل آپ نے فائل کی حد تک پابند رہے مفہول بھی کا تقاضہ نہ کرے مفہول بھی کا تقاضہ نہ کرے جی جلل سے زیدن کے مثال آگئی اسی طرح فیل متعدی متعدی کے معنی ہوتا ہے حد سے گزرنے والا میں نے کہا تھا متعدی پر ہے تعدی سے تعدی آپ خود کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں تجاوز ٹھیک ہے تو فیل متعدی پر ہوتا ہے جو اپنے فائل کی حد سے کراس کر کے تجاوز کر کے آگے تقاضہ کرے کس کا جی مفہول بھی کا کس کا جی مفہول اس کی مثالیں نہ ہم لکھی ہے زرابہ زیدن عمرن مارا زیدنے سوال پیدا ہوا کس کو مارا عمر کو مارا اچھا عمر میں عمر آپ نے بولا اس پر بھی اس نوٹ دکھ لیں عمر یہ آپ جب تعلیم کرتے ہیں فضائل امار میں بھی لپس آتے ہیں عین میم را کے بعد باو اور عریفہ آ جائے تو یہ عمر نہیں ہوگا عمر ہوگا اور جب یہ عین میم را کے بعد کچھ بھی نہ آئے تو یہ عمر ہوگا عین میم را کے بعد اگر واو آ گیا نا تو واو کے ساتھ علیف ضرور آئے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے عمر اگر واو علیف نہ آیا تو یہ عمر ہو جائے اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ عمر غیر منصرف ہے اور عمر منصرف ہے اور یہ کیا ہے یہ آگے نہ ہو میں آگے عمر منصرف ہے اور عمر غیر منصرف ہے دونوں نہ آگے جی اگر اس کے را کے بعد وہ ہوا ہے نا عمر ہوگا اور اگر کچھ بھی نہ آیا نا تو عمر ہوگا ٹھیک ہے این دونوں کا معنی کیا ہوتا ہے عباد کرنے والا ہے آمان فرق کیا ہوگا فرق کیا ہوگا فرق کیا ہوگا مطلب میں کیا فرق کیا مطلب میں یکہ مطلب میں اب Pleuous عباد کرنے والا ہے لیکن پرδیکھ میں فرقaur رہے ہیں مصرف ہے غیر منصرف ہے یعنی مصرف کا مطلب ہے جس پر تنوین آسکتی ہے زیر بھی آسکتی ہے اور غیر منصرف کا مطلب ہے جس پر تنوین اور زیر نہیں آسکتی ہے اس لیے آپ عمر کے اوپر کبھی تنوین نہیں لاسکتے یہ دنیا جان کر آئے گا لیکن عمر کی اوپر تنوین آئے تنوین اور زیر غیر انصر پر نہیں آتی نا نا باقی چیزیں آتی ہیں زیر اور تنوین نہیں آتی خیر اس کو پرشان ہو جا آگیا آگیا لیکن چلیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آگئی یہاں آگیا ہے تو چھوٹی بھی کی بات کرتے ہیں یہاں تک سمجھ آگی جو میں نے ان دور آیا سب کو سمجھ آگی فعل لازم یعنی آگے مخول کا تقاضہ نہیں ہوا مخول بھی مراد ہے اور فعل متحدی میں نے کہا جو اپنے ہاتھ سے آگے بڑھے اور تقاضہ کرے یہاں پر زیر نے مارا تو تقاضہ ہو رہا ہے وہی کس کو مارا تو آپ نے کہا عمر کو مارا تو مخول بھی تقاضہ آیا ہے کہ نہ آیا آگیا آگیا آجا اس کے بعد آگے ہے غائب غائب کہتے ہیں جو موجود نہ ہو اور حاضر جو موجود ہو اور متقلم بات کرنے والا اور اس پر میں نے کہا تھا پہلے ہر چیز غائب ہوتی ہے پھر دنیا میں وجود آتا ہے حاضر ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جب وہ تگڑی ہو جاتی تو کہتی ہے میں میں تو وہ متقلم ہو جاتی ہے یہ ایک فضلی تقصیم تھی آجا اسی طرح آگے ہے واحد تصمیع جمع میں نے کہا تھا کہ شروع میں ایک ہی سکتے ہیں تو دو ہو جاتا ہے اور جب تیسرا ملتا ہے تو جمع ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے جمع آجی اسی طرح جو ہے واحد تصمیع جمع میں نے آرز کیا کہ یہ تصمیع کا جو سیغہ ہے یہ صرف عربی میں ہے عربی کے نوات نہیں اور عربی میں بھی کس میں اوپر تیز پوچھ رہے ہیں غائب اور حاضر میں متقلم میں تصمیع نہیں ہوتا متقلم میں تصمیع نہیں ہوتا اور پھر میں نے کہا تھا دنیا کی کسی زبان میں تصمیع نہیں ہے یہ صرف عربی کا خاص ہے وہاں ہم بھی کہتے ہیں تم یہ کام کرو دو ہو جائیں آپ دونوں یہ کام کرو یا ایک ہوتا ہم کہتے ہیں تو یہ کام کر دو ہو تو تم دونوں یہ کام کرو اور جمع ہو پھر بھی ہم کہتے ہیں تم یہ کام کرو دیکھو تم تم اور تو واحد کے لیے تصمیع کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ عربی سے انگریزی میں دیکھیں آئی ہے بھی ہے ترمیانہ کچھ اور بھی نہیں ہے ترمیان دو کے لیے کوئی نا وہ مشترک ہے نا لیکن اس میں میں نے آج کہا غائب اور حاضر میں علیؑ علیؑ رہی ہے یعنی تصمیع دونوں میں علیؑ علیؑ رہی آتا ہے یہ صرف اس کے بعد ہم میں نے پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی کہ یہ جو بیٹھے چل رہا ہے کہ کہ حروفِ اصلیہ کو کیسے پہچانے گا؟ حروفِ اصلیہ کو؟ تو حروفِ اصلیہ کے بارے میں پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حروفِ اصلیہ ہمارے پاس کتنے ہیں؟ فائل لام فائل لام سرکڑی بیزان سرکڑی بیزان اور دنیا کے جتنے بھی عربی کے کلمات ہیں وہ ہم جب تولیں گے اس کا مادہ اصلی معلوم کرنے کے لیے تو کس وزن پر چڑھائیں گے؟ فائل لام کے وزن پر چڑھائیں گے جو ان میں سے حرف اس فائل لام کے مقابلے میں آئیں گے وہ کیا قرار پائیں گے؟ حروفِ اصلیہ اس وقت دیکھیں گے جب وہ حفظ اقسام ڈھونڈ رہے ہیں آپ لیکن جب آپ حروفِ زمینے کہا تھا پیچھے کہ آپ حروفِ اصلیہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں یا حروفِ اصلیہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں دونے کیلئے میزان ایک ہی ہے یہی بتایا تھا نا؟ ادھر ہم نے اللت کی بات کی تھی بات ایک ہی ہے اصلیہ اس وقت ہوں گے جب ڈائریکشن ان کی کیا آجائے؟ فائن لام کی آجائے اگر فائن لام کی ڈائریکشن نہیں آجائے ان کی ضمت نہیں آری مقابلے میں دائیں بائیں آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں حروف اصلی نہیں ہوں گے کیا ہو جائے گے؟ میں ایک ہی مثال اس کی مثالیں ہم نے کل زیادہ کی تھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک ہی مثال جو کل میں ہم نے آخر بھی کی تھی مثلاً اج اج تناب اس کا بسن کی آج؟ ایف تاعا جائے آہا حریم صاحب آپ بتا دیں اس کا بسن ہم کیا کہنا مثلاً اج تناب ایف اِف تاعا لام مثلاً دیکھیں ایف 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 تاعا الام اب دائریکشن چیک کریں اس کے مقابلے میں کون آ رہے ہیں؟ حمزہ حمزہ کی مقابلے میں آ رہے ہیں جیم کی مقابلیں کون آ رہے ہیں؟ فاtır پا واسگری پا passive یہ اسری میکنی دعا ہوں گے تا اسری ہے لیکن؟ یہ ضائد ہے ضائد ہے نا؟ تا کے مقابلیں میں آ رہی ہیں یہ بھی چھڑ دیں یہ بھی چھڑ دیں یہ بھی چھڑ دیں نون اب نون خال میکنی دعا ہی؟ اسری ہے نا؟ Ancient یہ اسری زخور دو وکی آ کس مقابلیں میکنی دعاوی ہے؟ اب آپ者 اسٹ واپس ہے؟ جیم یہ عروف اصلی ہیں ان کو کہتے ہیں مادہ مادہ اصلی بھی ان کو کہتے ہیں اس کو مادہ اصلی بھی کہتے ہیں اور عروف اصلی بھی کہتے ہیں یہ سمجھ آگئی بات؟ اچھا جب آپ نے عروف اصلی نکال لی پیچھے نگلی کتنے رہ گئے؟ ایک حمزہ اور کچھ ہے؟ اور کچھ ہے؟ تو یہ نا توٹل اس میں عروف کتنے ہیں؟ یہ پانچ ہیں دو بھی پانچ مادہ یہ دیکھتے ہیں یہ سمجھایا رہے ہیں یہ سمجھایا رہے ہیں یہ سمجھایا رہے ہیں یہ جو تنابہ اس کے عزم کیا ہے؟ افتحارف کیوں لکھا ہے؟ کیوں لکھا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ابواہ مقرر ہے ابواہ مقرر ہے کہ مثلاً سلاسی مجرد کے چھے باب ہیں وہ آپ آگے پڑھیں گے ابھی فیلال بہت ساری چیزیں آپ نہیں سمجھیں گے اور آپ کو سمجھانا بھی مشکل ہوگا سمجھائیں گے اور جائیں گے آپ وزن آئیں گے آگے مثلاً چھے سلاسی مجرد ہوں گے سلاسی مزید ہوں گے چودہ باب روبائی مجرد کے ایک باب ہوگا جب ہم ان کے وزن آپ کو پڑھائیں گے آپ ان کے وزن آپ کے دماغ میں پڑھ رہی گے آپ خود بخود نہیں پہچانیں گے اب آپ سمجھے رہی اب ہم نے جب اس کا وزن نہیں تعلیم تعلیم یہ اوپر حمزہ ہے تو نیچے آئے یہ موزون ہے یہ کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ موزون موزون تو مطلب ہے جس کا وزن کیا جائے اور میزان کے مطلب ہے پرکڑی جس کے ساتھ تولتے ہیں آپ ترازو تو ترازو پر آپ نے جب تولنا شروع کیا اس موزون کو یہ دیکھیں اس کو اٹھایا تو ادھر لائے تو آگے حمزہ ادھر کی حمزہ ادھر کی حمزہ حمزہ اصلی نہیں ہے ہمارے پاس ہم نے اس کو کھاک کر آس مانے جب ہم اجیم کی طرف گئے اجیم ادھر آئی تو آگے فاتھی اصلی نگل آئے ہم نے کھوڑ لگا تاہ کو ہم نیچے لائے پھر آگے تاہ تو تاہ اصلی نہیں ہے فائن لام اصلی ہے ہم نے اس کو کراس لگا رہے ہیں ایسے ہی آپ آگے دیکھیں اسی ترتیب سے آگے جا رہے ہیں اسی طرح جو ہیں نون کو دیکھیں آئین کی طرف اور باگ ہو دیکھیں لامی طرف تو ہم نے کہی یہ سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے اچھا جی ہم آگے چلتے ہیں تو آگے ہم افعال کی طرف جو آخر میں ہم نے پڑا تھا اور جس پر ہم نے نقشے بنائے تھے ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑا سمجھ لیں تاکہ ہم آج والا کو تھوڑا سا صاحب چلا لیں ٹھیک ہے یہ نوٹ فرمالی ہے آپ نے اچھا جی ہم نے کل کیا پڑا تھا آپ ذرا حضرات تھوڑا سا دورا دیں ہم تھوڑا سا حضرات جو کل نہیں تھے وہ پرشان ہے ان کی وجہ سے ہاں جی اوپر ہم نے کیا لکھا تھا پیل کی چار پیل کی سلاسی مجرد کے اعتبار چار قسمیں یہ کس اعتبار سے ہم نے لگی تھی سلاسی مجرد کے اعتبار سلاسی مجرد پیل کی چار قسمیں بے اعتبار سلاسی مجرد سلاسی مجرد کیوں کہتے ہیں میں نے کہا تھا پھل آل اس کو آپ ذہن گراغ لیں کیونکہ اس کے تین بھائی اور بھی ہیں ٹھیک ہے جی یہاں تک لکھا اس کے پھر ہم نے بنایا تھے ایف ایل کی چکتی کس میں بنائی تھی چار مازی مازی جی مزارے مزارے عمر عمر نہیں نہیں یہی بنائی تھی ہم نے سمیلہ بھائی یہی بنائی تھی ہم نے اچھا اس کے بعد ہم نے ہر ایک ہی دو دو بنائی تھی معلوم جی معلوم اور حلول یہی اسی طرح آپ دو بنا دیں یہی اسی طرح دو بنا دیں یہی اسی طرح دو بنا دیں یہی اسی طرح دو بنا دیں یہ کل جن حضرات نے بھائی آپ ان سے پکچر بھی لے سکتے ہیں اور اس میں آر بھی جائے گا چھر بھی معلوم مجول معلوم مجول معلوم مجول معلوم مجول معلوم مجول یہ ہے ہاں پھر اس کے بعد ایک قائدہ ہم نے پڑھا ہے یہ آپ نوٹ فرمایا ہے آپ نے آگے آپ اسی طرح معلوم مجول لگا دیں مثالیں آپ ان حضرات سے لکھ لیں ان کے پاس لکھیئے سب کے معلوم ہیں قائدہ ہم نے کیا بتایا تھا برشید صاحب اچھا اصد جی معلوم اور مجول میں کیا پھر بتایا تھا سر اس میں معلوم میں عائن کی تین عرضتیں ہوگی تھے اور مجول میں ایک ہی ہوگی قائدہ ہم نے یہ بتایا تھا آپ نوٹ فرما نے ایفیل معلوم میں عائن کلمے کی تین طرح کی حرکات ہو سکتی ہیں اور مجہول میں ایک ہی بزن رہے گا مجہول میں ایک ہی بزن رہے گا اب جب آپ نے یہ لکھ لیا تو میری طرف دیکھیں میں ایک مثال دے کہ آپ اسم جاتا ہوں مثال کے طور پر کل والے حضرات گونے فیل ماضی معلوم کا ہم کیا لکھیں فا آئین فعالا فعالا جی بھی ہے حلم صاحب اب آپ مجھے بتائیں آئین کلمے کیا ہم نے تین حرکتیں دے سکتے ہیں معلوم میں آپ پڑھتے جائیں فعالا تو ہم نے زبر دے دی آگے دو حرکتیں آپ نے دا آگے پڑھیں آئین کے پر فعالا ٹھیک ہے فعالا یہ تین طرح استعمال ہو سکتے ہیں اور عربی میں تینوں طرح کی مثالیں موجود ہیں مثلا فعالا نصرا کتبا ضربا وغیرہ فعالا سمیعا حمیدہ سمیعا اللہ علی من حمیدہ اچھا کروما فعولا تینوں طرح کی مثالیں موجود ہیں اچھا مجھول میں ایک ہی مثال ہے دوسری نہیں بنتی وہ تینوں پر ہی ایک ہی طرح استعمال ہے فعیلہ فعیلہ اس وزن کو پسیات کریں یہ نہیں بدل سکتا یہ یہ رہی ہے اور اسی رہی ہے اب اس میں چاہے جو وزن بھی اپنا ہے فعالا لائیں فعولا لائیں فعیلہ لائیں ہر ایک ہی ماضی مجھول کیا ہوگی تھی فعیلہ سمیعا فعیلہ میں نے جو بات کیا آپ سمجھیں فعالا چاہے عین زبر ہو زہر ہو پیش ہو یہ تو بدل سکتا ہے لیکن مجھول ان تینوں کا ایک ہی ہو شکر ہے کہ یہ ایک ہی رہ ہے اتنا پون گے نہیں مسئلہ ادھر آپ کہتے ہیں نصرہ تو اس کی مجھول کیا آئے گی اب آپ بناتے جائیں جو آ جائیں ادھر آپ کہتے ہیں سمیعا سمیعا ادھر آپ کہتے ہیں کروما سمجھ آگئی ہے اچھا آپ یہ ایک ہی رہتا ہے بس اسی طرح مزارے میں بھی چکریں مزارے میں بھی تین مثلا یف آلو جی آگے آپ حضرات بگرانے ہیں آلو کو یف آلو یف آلو یف آلو تینوں بن سکتا ہے مثال میں دیتا ہوں یف آلو کی یفتہو یفتہو یسماو جو لکھ لیں اور یف آلو کی آپ دے رہے ہیں یز ریبو یج لیسو جیلا سا یج لیسو اور ادھر بیش کی دے رہے ہیں یک رومو یان سورو ٹھیک ہو گیا؟ اس میں بھی تین آرکھتیں آپ میں لگائیں اور اس میں بھی اسی قائدے کے مطابق ایک ہی آئے گی مثلا ادھر ایک ہی وزن آئے گا تینوں کے لئے یف آلو اس کو نوٹ پڑھیں یف آلو آپ دیکھیں یہاں پر مثلا ہم نے یہ فالو کی مثال کیا دیئے یسماو ادھر سے یسماو کو آپ بنائیں مجھول کس وزن پر؟ یوس 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 ادھر یزریبو یوس یوس یوسرمو یانسورو یوسرمو مجھول ایک ہی رکھتا ہے مزارے میں بھی مازی میں بھی امید نے سمجھ آگئی ایسے ہی امر ہے ایسے ہی امر ایسے ہی افعل کام کرتو افعل اب آپ بنا دیں افعل کی جگہ کچھ زبر لگا رہا ہے افعل افعل ایسے ہی ضرب افعل ساتھ افعل یہ آتی ہے کہ یہ جو زیر زیر ہے اس کی جگہ پیش بن جاتی ہے یہ پیش کی جگہ پیش آ جاتی ہے پیش کے ساتھ پیش آ جاتی ہے بس یہ تھوڑی سی دردیریس میں آکے الگ سی ہو جاتی ہے باقی عِل عَلْعُلْ ایدھر اف 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 پیش کے ساتھ پیش آ جاتی ہے بس یہ تھوڑا دفت آ جاتی ہے اور یہ بن جاتا ہے امر معلوم امر؟ یہ سمجھ آ گیا اب اس کے مجہول میں بھی قائدہ کیا ہے ایک ہی بزن ہوگا جیسے ان میں بھی ایک ہی بزن ہے اس میں بھی ایک ہی بزن ہے اس میں بھی ایک ہی بزن ہوگا اب سنیں اس کا بزن میں آپ سے برماتا ہوں یہی اس کا بزن ہوگا صرف اس کے شروع میں آپ لام زیر لی یہ لگا دیں اور اس کی پیش کو جزم سے تبدید پر دیں کیوں کی امر اور نہیں کے آخر میں کیا آتی ہے جزم آتی ہے تو شروع میں لی لگا کے آپ پڑھیں اس کو لی لیوف عل لیوف عل لیوف عل ہوئے نا لیوف عل یہ نہیں ہو جائے گا لی لیوف عل لی لیوف عل بس یہ تینوں کے لیے ہی رہے گا اس کا بھی یہ یہ اس کا بھی یہ یہ اس کا بھی یہ مجہول نہیں ملتا سمجھ گئے یہ یہ جب اس میں ہے جی لا لا تفعیق تفعال لا تفعال ہے نا اور لا لا تفعیق جی اور لا تفعال سمجھا رہی ہے تفعال عل فالو مت کام کرو تو مت کام کرو تو مت کام کرو تو یہ تو آپ کو سمجھانے کیلئے ہم بتا رہے ہیں کہ معنی ایک جیسے ہی رہے گا ورنہ اثر تو مسئلہ جن کے سمان کے لیے جو تولنا ہے اس کے اوپر آنے آئیے بات سمجھ موضوع جہا ہے جو ہم نے اس کے پر تولنا ہے یہ تو ہم نے آپ کو سمجھانے کیلئے فرما بتا رہے ہیں کہ فرما اسی ترتیب سے اس بات کو سمجھ گئے ہیں اچھا جی اس کو جب ہم مجھول کی طرف جائے گے آتے ہیں تو قائدہ یاد رکھیں قائدہ کیا جب راتا ہے کہ مجھول میں بزن ایک ہی رہتا ہے جی بزن لگائیں لا تفعال یہی ہے لا لا تفعال تفعال ٹھیک ہے لا تفعال یہ لا تفعال اس کا بھی لا تفعال اس کا بھی لا تفعال اس کا بھی لا تفعال مجھول اچھے ہیں مجھول اچھے ہیں ہم ترنی گرد buscando سوچے مجھول اس کا مجھول ایک یہ آیا ادھر و مزارے میں یافعال علا علا ہوچہر ٹھیک ہو گیا امر میں آئے افعل عال علا تو ٹھیک ہے لیکن آگے یہ کہتے ہیں میرے ساتھ زہر نہیں چلیں گے کون چلے گا میرے ساتھ میری ہی جیسا چلے گا ہم نے پیش دے دی یہ فرق آیا ہے یہاں تین آگئے ان تینوں کا مجہور ایک ہی آئے گا مجہور کیا ہے میں نے کہا تھا مزارے کے شور میں لام زہر لی اور مزارے کے آخر سے پیش پوٹا کے جزم دے دے کیوں کہ عمر اور نہیں کے آخر میں کیا ہوتی ہے مزارے کے آخر میں کیا ہوتی ہے ماضی کے آخر میں کیا ہوتی ہے یہ تو پر پرانی بات ہو ٹھیک ہو گیا تو اس لحاظ سے اب یہاں پہنچیں ہم نہیں میں کیا لگتا ہے شروع میں لا نہیں لا نہیں شروع میں لگتا ہے تو آخر میں جزم دیتا ہے مزارے پر لا نہیں مزارے پر ہم نے لگایا تو لا تف علو سے حل پڑ گیا لا تف علم لا تف علم اس کا مجہور ایک ہی آئے گا وہ اٹھایا ہم نے وہاں سے لا تف علم ٹھیک ہے یہ کل ہم نے پڑھا تھا تھوڑا زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا آج ہم نے تھوڑا سا اختصار کے ساتھ پڑھا اس کو دو رایات تاکہ کل جو حضرات نہیں تھے ان کے ابھی کچھ ہو جائے اچھا اس کے ساتھ ہم نے نحی اور نفی کے فرق بھی پڑھے تھے نفی اور نحی میں کیا فرق ہے یہ آپ نے نوٹ کر دیا اس کو میں بٹھا دوں گا اس میں 84 سید اور مزارد کے بھی جو ہے امر گردے کی دکھتا ہے آپ سبب کریں آپ پچھان نہیں کرتے سبب خاص ساتھ رہے ہیں وہ امر کے چھے ہیں امر حضر معلوم کے اور دوسروں کے آٹھ ہاتھ ہیں وہ آٹھ ہاتھ ہیں وہ آئیں گے ابھی کتانے ہیں یہ تو ہم سوڑا سیپل دکھا رہے ہیں آپ کو نا یہ اسی چیزیں جیسے آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں نے شادی کے لیے چاول لینے دس مند تو آگے جا کہتے ہیں چاول پڑھے ہیں تو آپ چاول لے کہتے ہیں چاول تو بڑے پسند آئے ہیں دس مند چاہیے تو آپ کے پاس ایک مند بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں عدل گودام ابھی گودام پیچھ ہے یہ تو سیمپل دکھائے جا رہے ہیں لیکن سیمپل کو سمجھیں گے تو گودام سمجھ آسان ہوتی ہے جب آپ اس کو سمجھ گئے ہیں جو چیزیں آج کل ہم نے پڑھی تھی اور آج پھر سے دورا دی ہم نے منفی اور نہیں دیکھیں مزارک اوپر لا بھی آتا ہے لا یہ لا جو ہے نا مزارک اوپر جب آ جائے تو اس کو آپ دو طور بنا سکتے ہیں مفرن لا یہ ہے اب آپ چاہتے ہیں میں لا نفی بڑھا ہوں نفی کا مطلب ہے سادہ سادہ لا تو یہ اس طرح پڑھیں گے آپ لا تاز ریبون کوئی فرق نہیں آیا اس کا مان ہو جائے گا نہیں مارتا ہے نہیں مارے گا تو اکمر نہیں مارتا ہے نہیں مارے گا تو نہیں مارتا ہے نہیں مارے گا کچھ فرق لائے مزارے میں صرف نا کمانا لائے اور تو کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ اگر لا کو اٹھائے تو مانا ہے مارتا ہے مارے گا تو اکمر لا نے آگے کہا نہیں مارتا ہے نہیں مارے گا تو ٹھیک ہے صرف نہیں کمانا دی اور تو کچھ فرق نہیں لائے آپ دیکھیں مزارے میں خالی تازری وہ مارتا ہے یا مارے گا تو اکمر اور لا لگا کے کیا کہیں گے آپ نہیں مارتا ہے وہ جو مصفت تھا آپ نے اس کو نیوٹیو کنا دیا آپ اس کو اب ہم اس کو کرتے ہیں لا لہی کی صورت میں مصفت دیکھیں یہ ہی لا ہے یہ ہی لا تازریب ہے لیکن اس کو ہم صورت سے تبدیل کریں گے یہ ہے یہ جذب آگے کیونکہ نہیں اور امر اور نہیں کے آخر میں کیا آتی ہے یہ جذب کس نے دی ہے لا لہا ہے اب عمل کر رہا ہے یہ اوپر کوئی عمل کیا ہے اس نے نہیں کیا ادھر عمل کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے ادھر عمل کر رہا ہے اور مانا بھی تبدیل کر دیا کیسے تبدیل کیا اس میں تھے دو زمانے مزارے کے اپنے حال اور استقبال اس میں حال کا بیڑا غرد اور مستقبل کو لایا اور وہ بھی نہیں روپ ٹوک کے ساتھ لایا خبر کے ساتھ نہیں لایا بس میں کیا کہہ رہا ہے مت مارتو ایک آدمی مت مار روک رہا ہے فرق سمجھایا لا نحی اور لا نفی فرق سمجھایا کیا مانا اس کا نہیں مارتا ہے 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 دونوں زمانے سلامت ہیں کچھ زمانہ ختم تو نہیں ہوا اور آخر میں جذب بھی نہیں آئی اب نیچے آئے جذب آئی ہے نہیں آئی اور زمانہ پڑھیں اس کا مانا کہہ مت مارتو تو یہ استقبال کی طرف اشارہ ہے حال کا تو بیڑا غرق ہو گیا اور ساتھ ساتھ خبر نہیں ہے نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا بلکہ کیا ہے انشائیہ ہے یہ انشائیہ ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے خبریہ یہ جملہ خبریہ یہ جملہ انشائیہ ہے سمجھ آگئی ہے اس میں دونوں زمانے سلامت ہیں اور اس میں ایک زمانہ ہے دوسرا ختم ہو گیا اس میں آرڈر نہیں ہے اس میں آرڈر ہے مت مار سمجھ آگئی ہوگی بات اس میں جذب نہیں آئی یہ در جذب بھی آگئی ہے اور ایک فرق اور میں نے بتایا تھا وہ کیا کہ جس چیز سے آپ روک رہے ہیں وہ موجود ہونی چاہیے مثلا آپ کہتے ہیں پانی مت پیو اس دراز سے پانی مت پیو اس جگ سے جگ میں پانی ہے تو آپ روک رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس جگ میں پانی نہیں ہے اس جگ میں پانی نہیں ہوسکتے ہو آپ کی معلومات غلط ہوں ہو آپ نہ تھے کسی نے لا گے رکھ دیا اس میں پانی تو نفی میں چونکہ خبریہ خبریہ میں سچ جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے اور نہیں انشائیہ انشائیہ میں سچ جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا یہ میں نے ایک اضافی چھوٹا اب آگے چلیں جی آہ صفحہ نمبر نو کے اوپر آ جائیں تشریف لے آئیں بلکہ ہم صفحہ نمبر نو پر نہیں بلکہ صفحہ نمبر سات پر چلے جائیں اب ہم ماضی کو شروع کرنے لگیں اب ہم ماضی کو شروع کرنے لگیں انشاءاللہ آپ کو گردانیں آنیں گے گودام کی طرف ہم جا رہے ہیں یاد رکھیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس علم کا کیا نام ہے جو پڑھ رہے ہیں علم اس سرف اس سرف کی ہم دو قسمیں کرتے ہیں سرف سبیر اور سرف کبیر سرف کبیر ٹھیک ہو گیا سرفے صغیر اور سرفے کبیر سرفے صغیر کیا ہے یہ جو ابھی آپ نے یہ جو باسٹ چلی تھی سیمپنس ٹھیک ہے یہ سیمپنس ہیں اور سرفے کبیر کیا ہے گوداما سمجھئے اس بات کو سرفے صغیر سیمپنس سرفے کبیر یہ میں نے سمجھانے کیلئے ایک لفظ مال کی ہے برنس صغیر کا اپنا مانا ہے چھوٹا اور کبیر کا اپنا مانا ہے بڑا کودام بڑا ہوتا ہے سرفے چھوٹے ہوتے ہیں یہ ابھی تک آپ نے جو لفظ پڑھے ہیں زاربا یزریبو زاربن مزروبن اس قسم کی لفظ پڑھے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہم ہر گردان سے دو دو ایک ایک لفظ لے کے گھڑا کرتے ہیں اس کا نام ہو جاتا ہے سرفے صغیر اور جب ہم ہر ایک کے بعد سرفے صغیر پڑھنے کے بعد جب ہم ہر ایک کے پورے پورے الفاظ پڑھیں گے اس کا نام ہوگا سرفے اب ہم سرفے صغیر کی طرف نہیں جاتے ہیں خام ہوتا بنائی اس پر نہیں لگاتے اس کی تھوڑے تھوڑے سیغے آپ نے ابھی تک بہت لگ لی ہیں زاربا لکھا یزریبو لکھا ازریب لکھا زاربن لکھا مزروبن لکھا یزرہو لکھا لکھا ہے نہیں لکھا لہٰذا اس طرف جانے کی ضرورت نہیں اب ہم سیدھا سیدھا جاتے ہیں بوداموں کی طرف سیمپل ہم نے تھوڑے تھوڑے دیکھ لی ہیں جی سب سے پہلے ہم نے فیل کی کونسی قسم پڑی تھی فیلے ماضی کونسی سلاثی سلاثی مجرد آپ نے تھوڑا سلاثی مجرد بھی آپ کو سمجھاتے ہیں سلاثی مجرد یہ سے کہتے ہیں دیکھیں اس کا پہلا سیغہ ہم نکالتے ہیں فعالہ نکال لیا یہ اس کا پہلا سیغہ ہے میں نے کہا کہ آدھا معلوم میں تین طرح بڑھ سکتے ہیں اس کو در پڑھ کے دھائیں دیکھائیں صرف یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں میں جو بھی بنا ہوں آپ سمجھیں اس میں تین طرح ہو سکتے ہیں آگے جتنے بھی بنائیں گے آپ سمجھیں تین طرح ہو سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں آپ جب آپ نے یہ ذہن میں رکھی آپ دیکھیں سلاثی کمانا کیا ہوتا ہے ایک دو یہ ہے مجرد کمانا ہوتا ہے خالی خالی ستھے ستھے صرف صرف یہ صرف تین ہے یا کچھ زیادہ بھی ہے تو اس کا مطلب ہے خالی تین ہے مجرد کمانا کہتے ہیں نا کپڑوں سے مجرد ہو گیا تو کیا مطلب کپڑے اتا رہی ہیں یہ آپ مجرد ہیں یا مرکب ہیں تو مجرد کا مطلب اکیڑ ہیں مشادی شدہ نہیں ہیں مفرد ہیں مجرد ہیں تو سنگل کو بلکل خالی خالی کو کہتے ہیں مجرد ٹھیک ہے تجرد اچھا تو یہ مجرد کا مطلب خالی 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 تین ہے اگر اس کے ساتھ بھی چوتھا ایسا لگتا کہ جو غروف اصلی کے مقابلے میں نہ ہوتا تو ہم اس کو کہتے ہیں سلاسی مزید مزید کمانا زیادہ جاندہ مزید کمانا میں دیتا ہوں یہاں پر ویسے سمجھانے کے لئے افعال مزید ہوئی مزید ہوئی لیکن تین اصلی ہیں اٹھا ڈا زیادہ گیا لیکن یہاں چار تو ہیں لیکن بدنصیبی سے ایک کیا ہے تو ہم نے کہا سلاسی تو ہے لیکن مجرد مزید ہے اور یہاں امید ہے سمجھ گیا ہوں گا آپ ہزار سمجھ گئے اس بات کو ایک دو تین سلاسی مجرد خالی تین ایک دو تین چاک لیکن سلاسی اور مزید ایک زیادہ ہوگی یہاں تک سمجھ آگئی ہے اچھا اب فہالہ ہے اس کا مانا کر لیں آپ مارا اس کا شخص کے گزرے ہوتا ہے سب سب گونے ہیں نہیں مارا آپ کچھوڑیں کام کیا اس ایک مرد نے گزرے زمانے میں کام کیا اس ایک آدمی نے اس ایک مرد نے گزرے زمانے میں اب یہ ہو گئے ایک آدمی اس کو آپ میں نے کہا فائلہ لگائیں پھر بھی یہ مانے اس کو فاؤلہ لگائیں پھر بھی یہ مانے فاؤلہ اب ہم اس کو جب تصنیہ بناتے ہیں تصنیہ مذکر کیا کیا لگائیں گے لائد 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 علی اضافہ کیا تو تصنیب بن گئے آپ مانا کریں اس کا کام دیا اس ایک مرد ہیں اچھا کام کیا اس ایک کارپون ہم اس کو جمع بناتے ہیں جمع مذکر کیلئے کیا اسمار ہوتا ہے؟ بہو اسمار ہوتا ہے کیا اسمار ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ علیف بھی آجاتا ہے یہ اصول ہے کہ جمع جب آئے تو اس کے ساتھ علیف اسمار ہوتا ہے فالو جی کام کیا ان سب مردوں نے اب پڑھیں فالا فالا فالو خوش دیو اب آپ نے ظاہر بات ہے جب آپ نے غائب کے تین مذکر والے نکال دی اے ختم کر دی اے اب غائب میں کون رہ گیا پیچھے؟ تین مونس کے لئے گیا تین مونس کے بنانے کے لیے اس کے آخر میں لگتی ہے دربیتہ لگ گئی اس کا معنی کر لیں کام کیا اوپر تصویح کیلئے آپ نے کیا لگائے ادھر بھی حریف لگا فعلت و فعلت 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 فعلتا کسی کے ساتھ دریفے نام ہے فعلت فعلتا جی اس کا معنی کر لیں کام کیا ان دوروں نے جب ہم اونس کے لیے جب ہم اوزنکر کے لیے فاہم بہو لگا تھا یہاں لگتا ہے نونزہ برنا فعلنا کیا لگتا ہے فعلنا کام کیا ان سب عورتوں نے اس نے عورت سوالے یہ غائب کے چھے سیغے بورے ہو گئے غائب کے چھے سیغے تین مذکر کے اور تین مونس کے ٹھیک ہے اچھا اب پھر پڑھنے فعلت فعلت فعلتا فعلنا اوپر سے شکھ کریں ٹھیک ہو گیا یہ سمجھ بھی آگئی ہے اب جب آپ یاد کریں گے تو محض رٹا نہیں بلکہ ذہن میں نشانی رکھیں ادھر علیف لگتا ہے ادھر بہو لگتا ہے ادھر لگی تا لگتی ہے آگے لگی تا سے اور آگے نونزہ برنا لگتی ہے کہ ذہن میں نشانی رکھیں یہ آن تک سمجھ آگیا ہے اس کو ہم جب ہم آتے ہیں یہ غائب کے ہو گئے یہ کون سے ہو گئے ہیں غائب کے آگے کس کے ہیں حاضر مخاطف حاضر مخاطف اس کو دیکھیں فعلتا کیا مانا اس کا کام کیا مرد نے گزرے تا جیو پہل اچھے غائب کے تھے اب حاضر کیا آگے کام کیا تو ایک مرد نے اس کے ساتھ تما لگا دیں تا دیکھیں تا تما تم تی تما تن یہ ضمیریں ہیں پھر سب بونے تا تما 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 تنا تا تما تن تی تما تنا اب آپ خود لگائیں فالتا فالتا فالتما فالتی فالتما فالتنا سمجھ آگی ہوگی فالتا فالتما فالتما فالتی فالتما فالتنا اس میں تصنیح تصنیح کے سیغے ایک جیسے ہیں مذکر اور محالنس کے ایک جیسے ہیں میں اب کوئی پوچھا ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ مذکر ہے کہ محالنس ہے سیم ہے ہم کہیں گے سامنے دے ہم کون کھل دے پھر سمجھ آگے اسی آئی بات سمجھ بات کرتے وقت آپ دیکھ لیں گے کوئی آگے اچھا تو فالتا فالتما فالتما فالتی فالتما فال تن 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 شاید آپ کو پان تن پان تن تن یہ ساکھی کرے لکشو جی بربالی آسر ساکھ ساکھ لکشو چلو بیدیت اندر ہی بھی نظر آسی نا فالتما جی فالتما آگے جی فالتی جی فالتما آگے فال اللہ فالتما فالتن یہ آزر کیوں میں چھئے تا تماتم تی تماتن دیکھیں جی میری طرف تا تماتم تی تماتن وہی ہیں کہ نہیں مارا تُو ایک مرد نے مارا تم دو مرد نے مارا تم سب مرد نے مارا تُو ایک عورت نے مارا تم دو عورت نے مارا ساب عورت نے مارا مارا پھر میں نے آپ کی طرح کیا کام کیا کام آئی بات سمجھ آشا اس کے پاس دیکھیں تابی ہو گیا زکر کے لیے تابی ہو مارا مارا ایک مرد نے کام کیا میں ایک مرد میں عورت میں کام کیا میں مرد میں ایک عورت میں دونوں آئیں گے اس میں آگے چلیں یہ جو آپ نے یہ بڑھا تھا کون سا یہ اس میں علیف لگا دیں تو یہ آخری سیلو بن جاتا پال تو خال نا پال پال نا پال نا کام کیا ہم دو یا سب مرد کام کیا ہم دو مردوں دو عورتوں یا سب مردوں سب عورتوں اس میں دیکھیں اس میں دونی ہے یہ باہر متقلم یہ تثنیہ و جمع مذکر بھی اور وونس بھی مذکر بھی اور وونس بھی یہ عام زبانوں کی طرح ہے وہ میں تا سمجھ آگئی ہوگی سمجھ گیا نا آج بڑی باہر کی بشن آج یہ سمجھ آگئی ہم نے متقلم کے بنانے تھے ہم نے کہا متقلم میں وہ عام زبانوں کی طرح دو ہی ہوں گے باہد اور جمع تثنیہ اس جمع میں چرہ جائے ان میں تثنیہ آج در دار رہے دیکھیں یہ دیکھیں لدہ آرہ رہے لیکن اس میں دو یہ واحد تثنیہ جمع واحد تثنیہ جمع پالتو کام کیا میں ایک مذکر نے میں ایک کام کیا ہم دو مذکر نے دو مونس نے ہم سب مذکر نے ہم سب مونس ٹھیک ہو گیا اور میں نے ایک سمجانے کیلئے بات کی تھی کہ آپ اس کو یوں یاد رکھیں تابی ہو گیا مذکر کے لیے تی بھی ہو گیا مونس کے لیے مہوری صاحب کے پاس کوئی آدمی آئے میں نے آپ سے کتاب پڑھ نیا کون سی کنز تکائی کون سی کون سی کون سی کون سی تین تو دو پیچھے گزر گئی تی تی سی رہی تی 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 اب یہ جو ہے اس کی میں نے شنافتی بتائی ہے کہ یہ آپ جم مونس میں یہ فرق ہے اس طرح شناخت رہی امید ماضی معلوم آپ کو سمجھ آگے ہے اب آپ نے گردان سب نے لگ ہے اور آگے ترجمہ لکھنا ہے آگے کیا لکھنا ہے ترجمہ لکھنا ہے اور زین میں یہ رکھنا ہے کہ فائدہ فاولہ اسی تکیب سے سمجھ آگی یہ سمجھ گیا یہ فالتو ماء یہ نے کہا تھا یہ دونوں ہے کہ ان کی شکل سہم ہے اور اس میں لطیفہ میں نہیں سمجھ تھا کہ سامنے کون ہے تو ہم نے کہا سامنے دیکھیں بلدہ چلو ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ تو آگیا آپ کا ماضی معلوم جس میں ہم نے تین اگردہ نے پڑھی آپ مذہ مشہور کو پڑھنے کی ضرور نہیں ہے آپ نے اس کا بزن کیا پڑھ ہے کیا پڑھ ہے اب آپ اس پر خیاس کریں فائلہ 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 یہ جس طرح بھی ہوں فائلہ 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 یہ تین ہو سکتے ہیں یہ ایک ہی رکھے کسی طرح فائل فائلتا فائلتما 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 فائل جو بھی حد تو ایک ہی رکھے فائلتو یہ بھی سمجھ آگیا یہ بھی سمجھ آگیا اب اس کے ساتھ آپ مان رکھ آپ نہیں سکتے ہیں کیا مان اس کا اس کے ساتھ لگا دیں ہم نہیں کام کیا کیا وہ ایک مار یہ چار دردانے آپ کی بوری ہوگی چار دردانے کس طرح پوری ہوگی یہ چودہ سیر ہوگئے کتنے ہوگئے ہیں چودہ چودہ سیر ہوگئے چودہ کس معلوم تھے ٹھیک پھر ہم نے مجہول جو فائلہ پڑا اس چودہ ہوگئے چودہ تھائیس ہوگئے پھر آپ نے اس کے ساتھ مال لگا کے منفی بنایا چھپن ہوگئے چھپن ہوگئے چھپن چھپن ہی ہوگئے چھپن ہوگئے چھپن سیر کو عذبار کرنا اور کوئی مشکل نہیں ایک نقشہ زین میں ایک آگیا سب کو آف سن آس گئے سمجھ آگئی ہے کسی کا کوئی سوال اس حوالے سے ٹھیک ہے پانچ ہی بکفہ اس کے بعد نہ ہو کہ اجازت ہے فرم نہ ہو جائے پھر اس کے بعد اوپر بھی پانی شانی بلا دیں اس کو لگ سوال